سعودی رب میں کام کرنے والے پاکستانی اور دوسرے ممالک کے بھی تارکین وطن ہیں ان سب کے لئے ایک سعودی عدالت نے بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے بہت اچھی مسائل قائم کر دیا اور وہ مسائل جو سامنا وہاں پہ تارکین کے بطلق ہوتا ہے وہ اب اس اگزامپل سے اپنے لئے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کانون اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ کتنے بہترین ہیں سعودی رب میں ہیں غیر ملکوں کے لئے ہیں ایک اردنی شہری کو اس کی کمپنی نینیجی کمپنی نے غیر کانونی طور پر انکال دیا محایدہ غیر کانونی طور پر اس کی ملازمت کا ختم کیا اس نے عدالت سے رجوع کیا اور تبوک کی عدالت نے کمپنی کو پندرہ لاکھ ریا کر جرمانہ عدا کرنے کا حکم دے گیا جی ہاں اردنی شہری کی تو زندگی بند گئی جناب اس کو ملازمت سے نکلنا جو ہے وہ اس کی لئے بلاسنگ ثابت ہوا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ اس کا یہ دعویٰ سخت ثابت ہوا تھا غیر کانونی طور پر انجی کمپنی نے اس کو نکالا تھا تو انجی کمپنی کو 1.5 ملین ریال ادا کرنے کا حکم دیا ہے بطور ہر جانا غیر ملکی کو 3 لاکھ اٹھاون ہزار ریال ادا کرے گا یہ کمپنی کرے گی اس کے علاوہ کمپنی کو پچاسی ہزار ریال سلانہ جو ترہے بات ہوتی ہیں اس کی مد میں چھتیس ہزار ریال ٹرانسپورٹ آلاؤنس پچاسی ہزار ریال سلانہ آلاؤنسس نو لاکھ اٹھاسی ہزار ریال انڈ آف سروسز اور بیس ہزار ریال سلانہ چھوٹیوں کے معافضی کی طور پردہ کرنے کا حدارت نے حکم دے گیا اور لیور کورٹ نے کمپنی کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس اردنی شرحی کو اور اس کی فیملی کو ایکانومی کلاس کا ٹکٹ دے اور کمپنی میں جو بلازمن سے مطالق اس کا سیویس سرٹیفیکیٹ ہے وہ بھی دے تاکہ وہ اپنے ملک جائے اور یہ ارجانہ اور یہ رقم لے کر جائے تو جناب یہ آپ سب کے لئے ایک بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ کو جو بھی مسائل ہیں آپ لیور کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اگر آپ کو محافی کسی قسم کے مسائل ہیں آپ کے ساتھ پروپر انصاف کیا جائے گا اور اس قسم کے انصاف کی جو مسائلیں ہیں وہ تاریخینی بطن کے لئے ایک انکارجمنٹ کا سبب ہے اپنے بہت خیال رکھیں ہمارے یورپ چین کو سبسکرائب کر دیں